ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمہو کشمیر افتاوار نیوز بولٹن کے ساتھ علیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بولٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حطا کرتا ہے یہ نیوز بولٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے آج کے نیوز بولٹن کا آغاز ہم رمضان شریف کی آمد سے کرتے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرح کشمیر کے مسلمانوں نے بھی رمضان کا استقبال کیا کشمیر کی مساجد میں بھی رمضان کی رونکیں لگ رہی ہیں اسی سلسلہ میں سری نگر کی بلال مسجد میں روزانہ سات سو افراد کی افتاری کا انتظام کیا جا رہا ہے موسیقی 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 اس کو ترقی ملے گی اس کا دماغ اچھے سسٹم کی طرف جائے گا اور وہ پیسے کمائے گا باقی دندوں سے یا نشے کی لط سے وہ دور رہے گا بھارت کے ہر حصے کی طرح جمہو کشمیر میں بھی فیڈرل الیکشن کی تیاریاں زورو پر ہیں اس موقع پر چیف الیکشن کمیشنر راجیف کمار نے واضح کیا کہ لوگ سبا کے چناؤں کے موقع پر اس بات کو یہ نقینی بنایا جا رہا ہے کہ پورے بھارت کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں بھی الیکشن کا محول پورا من رہے میری سبی مدداتاؤں سے گجارش ہے کہ وہ چناؤں کے استحار میں بڑھ کرتے حصہ لیں جو چناؤں ہم کرائیں گے جہنکے میں بھی اور پورے دیش میں بھی جس کی تیاری پورے دیش میں چل رہی ہے یہ ہمارا لاسٹ ویجٹ ہے اسٹیٹس کو ہم ویجٹ کر چکے ہیں کافی بلکل پیسفل پرلوہن موقت اور ادھیک سے ادھیک بھاگیداری کے ساتھ کرائیں لوگ سبق کا کارکرال سولہ جون دو ہزار چوبیس کو سماکت ہو رہا ہے اسمبلی کا لاسٹ الیکشن جینڈ کے میں دو ہزار چودہ میں ہوا تھا سبیدہ پورٹل کو مادیم سے جو بھی پہلے اپلائی کرے گا کسی سبیدہ کو اس کو پہلے ملیں آپ سب کے مادیم سے میری سبی مدداتاؤں سے گجارش ہے کہ وہ چناؤں کے استحار میں بڑھ کر کے حصہ لیں اور خاص طور سے یوت سے ہم نے بہت سارے یوتھوں کو یوتھ ووٹرز کو جوڑا ہے اپنے ووٹر لسٹ میں میں بتاؤں گا کس پرکار سے تو نوجوانوں کے ساتھ ساتھ راجنیتک دلوں کو بھی اس لوگتنت کے مہاپر میں بھائیچارے اور امن کے ماحول میں لوگتنترک روپ شہار کے روپ میں اسے منائے ایسا سب سے ہمارا نورد ہے ہم بلکل درد سنکلپ ہیں بلکل کمیٹڈ ہیں کہ جو چناؤں ہم کرائیں گے جہنکے میں بھی اور پورے دیش میں بھی جس کی تیاری پورے دیش میں چل رہی ہے یہ ہمارا لاسٹ ویجٹ ہے اسٹیٹس کو ہم ویجٹ کر چکے ہیں کافی بلکل پیسفل پرلوبن مکت اور ادھیک سے ادھیک بھاگیداری کے ساتھ کرائیں ایسا تیاری ہم نے کیا ہے اور ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کا بھی بشواش آپ کو کیسے ہو یہ بھی آپ کو بتائیں گے 24 کے لیے assembly elections کے لیے parliamentary elections کے لیے دیش میں جہاں جہاں بکٹ ہیں 24 میں کافی سارے ہیں ان سب کے لیے ہم تیار ہیں پچھلے دنوں دو دنوں میں سب سے پہلے ہم نے راجنیتک پارٹیوں سے باتچیت کی تو شری نگر میں ہمارے پاس میں جو راجنیتک پارٹی ملنے آئیں انہوں نے کیا کہا یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ڈی ایم ایس پیس سے آئی جیس سے ایڈی جیس سے ہم نے discussion کیا اور انہیں ندیش دیئے اس کے بعد میں جتنی enforcement agency ہیں central government اور state government کی ان سے آج جمہو میں meeting کی اور پھر سی ایس دی جی اور ان کے سارے سائیوان سے ملاقات کی تو سب کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے کیا کہا یہ میں آپ کو بسترت بتاؤں گا تو ہم سے national parties میں بی جے پی سی پی آئی ایم اور انڈیا نیشنل کانگریس ملنے آئی اور اس کے علاوہ state recognized party میں national conference جے کے pdf pdp party بھی ملنے آئے تو انہوں نے ہم سے کیا مانگ کی ہے میں پہلے ان کی طرف سے آپ کو بتاتا ہوں parties کا کہنا تھا کہ چھناو بلکل نسپکش اور پاردرکشی طریقے سے کرائے جائیں اس میں بھی دباؤ نہ ہو کچھ partyوں کو ایسا سوچنا تھا کہ پرساشن ایک طرف کارے کر سکتا ہے اس لیے یہ نشیت کیا جائے کہ وہ level playing field سو نشیت کریں ان کا یہ بھی کہنا تھا لگ بھگ سب کا کافی لوگوں کا کہ حالات ٹھیک ہونے کی وجہ سے people's representative کو سامنے آنا چاہیے لوگوں کا جو بیچ میں نمائندے ہیں ان کو رہنا چاہیے عوامی حق ملنا چاہیے اور چھناو جلدی سے جلدی کرائے جانے چاہیے چھناو میں level playing field میں نے بتائی شروع ہو parties کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو security کا arrangement candidates کو یا political party کو ملتا ہے وہ سب کو سمانتا سے نہیں مل رہا ہے کچھ party کو زیادہ مل رہا ہے کچھ کو اتنا نہیں مل رہا ہے وہ بھی انہیں سب کو ملنا چاہیے تاکہ وہ کھل کے اپنی campaign کر سکیں انہوں نے کچھ ایسے بھی اپنے تجربے ساجہ کیے چھناو کے سمبند میں جو ddca کے چھناو کے سمیں میں آئے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ level playing field نہیں ہو پائی تھی بہت سے candidates کو نکلنے نہیں دیا گیا اس type کی چیزیں انہوں نے ہم سے کہیں ایک next point ان کا کہنا تھا کہ جب ہم کچھ permissions لینے جاتے ہیں یہ سبیدھائیں لینے جاتے ہیں تو اس میں discrimination کا اس کو پرساشن کے پاس رہتا ہے تو ہمیں سب کو برابر سمانتہ کے ساتھ میں سبیدھائیں ملنی چاہیے کچھ political party کا یہ مانگ تھا کہ جو migrants ہیں ان کی بیوستہ کی جائے وہ جہاں بھی ہیں camps میں ان کو اچھے سے voting کرائی جائے ان کی voting percentage کم ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ جمہوں میں بھی ہیں ڈیلی میں بھی ہیں اور شرینگر میں بھی ہیں ایک مانگ یہ بھی تھی کہ جو parliamentary constituencies ہیں ان کا چناؤ ایک ہی parliamentary constituency کا ایک ہی چرن میں کرائے جائے الگ الگ چرنوں میں نہ کرائے جائے جیسے آپ ببگت ہیں لوگ سبھا کا کارکرال 16 جون 2014 کو سمافت ہو رہا ہے assembly کا last election جینکے میں 2014 میں ہوا تھا جینکے میں لوگ سبھا کی پانچ سیٹے ہیں جس میں سے سبی جنرل سیٹے ہیں اور assembly میں 74 ہیں جنرل total 90 9ST اور 7SC اگر total مدداتاؤں کی بات کی جائے جینکے میں تو 86.9 لیکس مدداتا ہے جس میں سے male 44 اور female 42 لگ بگ برابر ہیں PWDs جو ہیں وہ ہم نے اپنے electoral role میں خاص طور سے مارک کی ہیں تاکہ ان کو بھی voting سبیدہ دے سکیں وہ 67,000 ہیں اور 85 years سے اوپر کے 77,290 voters ہمارے پاس جینکے میں ہیں اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ اس میں سے 100 سال سے ادھک کے voter بھی 2886 ہیں i mean it's a good sign for the society کہ ہمارے اتنے بزرگ ابھی voter کے روپ میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں اپنا سب کو جو انہوں نے یوگدان دیا ہے اس کو آج بھی لوگتنتر میں vote دے کے وہ پورا کرتے ہیں first time voters جو ہیں 18 سے 19 سال کی age میں وہ بھی لگ بھگ 3.4 lakhs ہیں تو یہ مادھیم سے جو بھی پہلے apply کرے گا کسی سبیدہ کو اس کو پہلے ملے گی یعنی پارٹی یہ نے کہا کہ مجھے 11 بجے گراؤن چاہیے تو وہ automatic اس portal میں time stamping ہو جائے گی انہوں نے آج 10 بجے apply کیا تو دوسرا اویقتی اگر 10 بجے 20 منٹ پہ apply کرتا ہے سیم situation کے لیے تو جس نے پہلے کیا تھا اس کو ملے گی یعنی first اکبر ڈار نے گورنمنٹ کی integrated development scheme سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھیر بکریوں کے فارم کا ایک کامیاب بزنس کائم کیا ہے اس سلسلہ میں خصوصی report دیکھیں سلسلہ 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 ایڈیہ بسکلی دگری کوالج میں دیکھنڈ 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 ملے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ایک انسان کو ہو چاہی کہ ڈیمینڈ سپلی وہ گیپ فیل کرنے کے لیے مجھے لگا کہ اس شیپ آفیسر ڈاکر حیدر سید حیدر تھے ان کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے ساتھ مجھے ٹیکنیکل آفیسر جو وہاں کے تھے دیکھر پیر زیادہ الطاف ان کے ساتھ انہوں نے ایک گائیڈنس مجھے دی کانسلنگ کی اور دے گیو می دے آئیڈی آف دی سکیم آئی ایس ڈی ایس انٹیگریٹڈ شیپ ڈیولیپمنٹ سکیم تو میں نے وہی پہ ذہن بنا لیا کہ میں اگر کروں گا بھی یہی سکیم میرے لئے ٹھیک ہے تو وہی سے میرا ذہن بن گیا میں نے یہ ون فیپٹی ایوز کا لولا میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا یونٹ جو تھا وہ میں نے کیا سٹارٹ موسیقی موسیقی میں بہت شکر گزاروں شوقت عمردار جس نے یہ روزگار لائی ہے ہمارے لئے ہمارے بچے بھی اس سے بہت بڑے آرام سے اپنے زندگی بسرکتے ہیں میں اس کو پڑھاتا بھی لکھاتا بھی سب کچھ کراتا ہوں آج کا ہفتہ بار جمہ کشمی نیوز بلٹن اے این آئی کی کٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جاند سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن